رمزان رمزان ایمان دے رمزان 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 میں ایمان دے رمزان رمزان الحمدللہ وکفا وصلام علی عباده اللذین استفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفلام میم ذالک الکتاب لاری بفیہ دل للمتقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم واجب الاحترام بزرگ اور دوستو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر انسانیت کا سلسلہ شروع فرمایا اور انسانیوں کے انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری کتابیں اور صحیف نازل فرمائے ہیں انبیاء علیہ السلام کو مبعوض فرمایا ہے ہر نبی اپنی قوم کے اندر آیا اللہ کے احکامات ساتھ لے کر آیا اللہ تعالی نے احکامات عطا فرمائے ہیں ہر امت کے لیے جو بھی نبی آتا گیا وہ اللہ کے احکامات لا کر امت کو سناتا گیا جس جس نبی کی امت نے وقت کے نبی کے بات کو مانا اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر بھی کامیاب کر دیا اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کا سفٹیکیر دے دیا لیکن جن لوگوں نے نہ مانا اللہ کے احکامات کو جھٹلا دیا جیسے بنی اسرائیل کی قوم نے جب موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر آئے تو اس کے اندر قوم نے چینجنگ کر دی بہت سالی تبدیلی کر دی تعریفات کر دی اور جب تعریفات کی اور جب وقت کے نبی کے بات کو نہ مانا موسیٰ علیہ السلام نے جو ان کے سامنے اللہ کے احکامات رکھے اللہ کے وحدانیت کا اعلان کیا تو وہ لوگ بجائے موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کے موسیٰ علیہ السلام سے تمسخر کرنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے مزاق کرنے لگے موسیٰ علیہ السلام جب ان کو اللہ کا حکم سناتے تھے جب توریت سامنے لا کر کہتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات بیجے ہیں تمہارے لئے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کرتے تھے کہ اے موسیٰ تو ہم سے مزاق کر رہا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی ہے دعود علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی ہے اور آقا نامدار تاجدار رسالت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرمایا ہے اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں تھی وہ سب کی ساری کی ساری کتابیں وہ کتابیں ہوا کرتی تھی اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ہے تو یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی باتیں ہیں اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی چیز ہے جو کلام ہوا کرتی ہے وہ کلام پیدا نہیں ہوتی اس کلام کو پیدا نہیں کیا جاتا بلکہ وہ کلام جو ہوا کرتی ہے وہ کلام جو ہے کلام اللہ جیسے یہ اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی باتیں ہیں اللہ کے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے اور جو آدمی یہ چاہے کہ جس کا کلام ہے میں اس کو دیکھ سکوں تو اس کے کلام کو اس انداز سے مستغرق ہو کر پڑے کہ دل کی آنکھوں سے اس کو پڑے تو اس کے اندر اس کلام کا جو بادشاہ ہوگا اس کلام کا جو مالک ہوگا وہ اس کے اندر اس کو نظر آ جائے گا بادشاہ علمگیر اس کی بیٹی زینب النساء وہ بھی بہت بہت شائرہ تھی اور بادشاہ علمگیر کے دربار کے اندر بہت بڑے بڑے مشاعریں ہوا کرتے تھے بڑے بڑے شعراء لوگ آتے تھے آ کر اپنا اپنا کلام پڑتے تھے اور بہت سارے شعراء جو تھے وہ علمگیر کی بیٹی کے کلام کو بہت پسند کرتے تھے بہت پسند کرتے تھے اور وہ اس کا کلام پڑا کرتے تھے ایک مرتبہ محفل لگی ہوئی ہے کلام پڑتے پڑتے وہاں پر ایک آقل خان تھا اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ ہائے کاش کہ یہ جس کا کلام ہے میں اس کو جا کر دیکھ سکوں جب اس کی زبان سے یہ نکلا چونکہ شنشائیت کا دور تھا پردے کا نظام تھا اس دور کے اندر جو بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کے دل کے اندر بھی اللہ کا خوف ہوا کرتا تھا ان کے دل کے اندر بھی اللہ کا ڈر ہوا کرتا تھا اللہ کے احکامات ان کی زنگیوں کے اندر ہوا کرتے تھے ان کے گروں کے اندر بھی سو فیصد پردہ ہوا کرتا تھا وہ خود بھی پردے کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے تو اب کوئی صورت بن نہیں سکتی تھی کہ آقل خان جا کر اس کی بیٹی زینب النسا کو جا کر دیکھ سکیں جب یہ مکولا عالم گیر کی بیٹی زینب النساء کو پونچا تو اس نے کہا اچھا وہ مجھے دیکھنے کی خواہش کرتا ہے جاؤ جا کر اسے کہو کہ میرے کلام کو دل کی آنکھوں سے پڑھ اس کے اندر مستغرق ہو کر اس کو پڑھ اس کلام کے اندر میں تجھے نظر آ جاؤں گی اس کلام کے اندر میں تجھے نظر آ جاؤں گی تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا جو بیجا ہوا کلام ہے اللہ کی ذات اس کلام کے اندر چھپی ہوئی ہے جب ہم اپنے دل کی آنکھوں سے اس کتاب کی تلاوت فرمائیں گے اس کو پڑھیں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہم اس کے اندر اللہ کی ذات کو دیکھ سکیں گے ویسے بھی حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح اللہ کی عبادت کرو کہ جیسے آپ اللہ کی ذات کو دیکھ رہے ہو اس طرح سے عبادت کرو اس طرح عبادت کے اندر منہمک ہو جاؤ ایسی یکسوئے کے ساتھ عبادت کرو کہ تاکو پتا تاکے پتا یہ چلے کہ آپ اللہ کی ذات کو دیکھ رہے ہیں اگر ایسا بھی نہیں ہے کہ دل کے اندر یہ خیال نہیں ہے کہ میں اللہ کی ذات کو دیکھ رہا ہوں تو وہ یہ خیال کریں کہ میں اللہ کی ذات کو نہیں دیکھ رہا تو اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے تو میرے دوستوں یہ رب کا بیجا ہوا کلام ہے جب ہم اس کو دل کی آنکھوں سے پڑھیں گے تو اللہ کی ذات ہمیں اس کے اندر نظر آ جائے گے یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا بڑا لاکھوں احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اس امت کو یہ قرآن دیا ہے جب مسلمان اس قرآن کی تلاوت کرتا ہے جب یہاں سے شروع کرتا ہے تو وہ پہلے ہی پڑھتا ہے اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر کوئی شک و شوبہ کی گنجائش نہیں ہے یہ متقین کے لئے رہنوائی پیدا کرتا ہے یہ متقین کے لئے ہدایت ہے یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمانوں کی رہنوائی کے لئے نازل فرمایا ہے مسلمانوں کی ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے جس طرح مسلمان اس قرآن کو پڑھتے ہیں پڑھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جب اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں جب ان آیات پر پہنچتے ہیں یا ایوہ الذین آمن اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ کی ذات سے ڈروں اس آیت پر پہنچ کر جو اولیاء اللہ ہوا کرتے ہیں جو صلحہ ہوتے ہیں وہ جا کر سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ نے اپنی ذات سے ڈرنے کا حکم دیا کہ مجھ سے ڈروں تقوی اختیار کرو لیکن ہماری ذات جو ہے ہم گناہوں سے لطبت ہیں ہمارے اندر تو گناہوں کا مادہ برا ہوا ہے وہ پھر بھی کیا کرتے ہیں حالانکہ وہ اللہ کی عبادت کے اندر بہت زیادہ اللہ کی عبادت کی جستجو کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے راز و نیاز کی باتیں کیا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہر وقت گریہ زاری کرتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں جب قرآن کی آیات پڑھتے ہیں یا ایوہ الذین آمن اتقوا اللہ جب اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے ڈروں تو وہ اس کے اندر اور زیادہ سوچ و سمجھ پیدا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی ذات سے کس طرح ڈریں اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر تقوا اختیار کریں اب تقوا کیا ہے تقوا یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر زندگی بسر کریں تو اس انداز سے وہ زندگی بسر کریں اس انداز سے اللہ کے احکامات پر چلیں کہ تاکہ اس سے گناہ کے سرزد ہونے کا شائبہ بھی نہ ہو اس سے گناہوں کے سرزد ہونے کا شائبہ بھی نہ ہو وہ اللہ کے احکامات پر اس طرح سے چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اس طرح چلے تو جس طرح قرآن جو ہے وہ تقویے کا حکم دیتا ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو رمضان کے روزے عطا فرمائے ہیں جو رمضان کے احکامات عطا فرمائے ہیں جو روزے اس امت کو دیئے ہیں ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر تقویہ آ جائے تو گویا کہ رمضان اور قرآن جو ہیں یہ دونوں لازم ملزوم چیزیں ہیں قرآن رمضان سے جدا نہیں اور رمضان قرآن سے جدا نہیں جس طرح قرآن تقویہ کا حکم کرتا ہے اسی طرح رمضان بھی تقویہ کا حکم کرتا ہے جس طرح مسلمان قرآن پڑھ کر اپنی زندگی کے اندر تقویہ کو لانے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح رمضان کے روزے رکھ کر بھی وہ اپنی زندگی کے اندر تقویہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تقویہ کیا چیز ہے کسی سے کسی نے پوچھا کہ یہ تقویہ جو ہے یہ کیا چیز ہے اس نے مثال یہ دی کہ تقویہ کی مثال یہ لیجئے کہ ایک خاردار جنگل ہو اور اس میں سے ایک بڑا ہی خاردار جاڑیوں والا راستہ نکلتا ہو جہاں سے انسان جب چلتا ہو تو اس کے کپڑوں کے ساتھ کانٹے چمر جائیں تو وہاں سے جب وہ گزرے تو اپنے کپڑوں کو اس طرح سمیٹ کر بچ کر گزرے کہ وہاں سے وہ گزر جائے اس کو وہاں کے کانٹے نہ لگیں تو جس طرح وہاں سے وہ اپنے کپڑے سمیٹ کر گزرتا ہے اسی طرح دنیا کے اندر وہ اس انداز سے اپنی زندگی بسر کریں کہ گناہ جو ہیں وہ اس کے جسم کے قریب بھی نہ ہیں یہ تقوی ہے اور جس کے دل کے اندر تقوی ہوتا ہے اللہ کی ذات بھی اس سے راضی ہوتی ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے راضی ہوتا ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے کہ جب انہوں نے قرآن کو پڑھا قرآن کو پڑھ کر اس کو سمجھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطحر سے اپنا جب رشتہ جوڑا تو رشتہ جوڑ کر جب اس کے اندر مکمل طور پر آگے اس کو سمجھا سمجھ کر جب زندگی بسر کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان فرمائی کہ جب اللہ کی ذات نے ان کے دلوں کا امتحان لیا تو ان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے سوا کوئی چیز نہ پائی ان کے دل کے اندر جو چیز تھی وہ تقویٰ برا ہوا تھا وہ اللہ کا ڈر برا ہوا تھا جس شخص کی زندگی کے اندر اللہ کا ڈر ہو تو وہ گناہوں سے باز رہا کرتا ہے تو میرے دوستو ہم بھی دنیا کے اندر ہم جب زندگی بسر کرتے ہیں تو ہمارے پاس سے گناہ جو ہیں وہ دور ہونے چاہیے ہماری زندگی کے اندر گناہ نہیں ہونے چاہیے اور بہاسیت انسان جب گناہ سرزد ہوئی جاتا ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان گناہ کر جاتا ہے اس کو پتا نہیں چلتا تو روزانہ اپنے بستر پر جا کر اپنے گریبان کے اندر نظر ڈال کر جان کر دیکھے کہ میں نے آج دن کے اندر اللہ کی کتنی نافرمانیاں کی ہیں میں نے آج دن کے اندر کتنے مسلمان بھائیوں کی غیبت کی ہے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے جب وہ اپنے گریبان کے اندر جان کر دیکھے گا تو اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی توبہ و استغفار کا مادہ پیدا کر دیں گے تو میرے دوستوں یہ قرآن ہماری رینوائی کرتا ہے لیکن افسوس کہ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہمارے گروں سے جب قرآن کی تلاوت ختم ہوئی تو ہمارے گروں کے اندر شیعتین کا تسلط ہو گیا جب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا پسے پشٹ ڈال دیا تو ہمارے گروں کے اندر لڑائی جگڑوں نے جنم لیا جب ہم نے قرآن کو چھوڑا جب قرآن کی تلاوت کو چھوڑا جب مسیح کی ہمارے گر کے اندر آئی تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے گروں سے نکل گئی جب ہم نے قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا تو ہمارے گروں سے اللہ تبارک و تعالی کے احکامات نکل گئی ہمارے دلوں سے اللہ تبارک و تعالی کی جو حکومت تھی وہ اللہ تبارک و تعالی کا جس طرح چاہتے تھے کہ مسلمان مجھ سے ڈریں جب ہم نے قرآن کو چھوڑا ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر بھی جاتا رہا اللہ کا خوف بھی جاتا رہا میرے دوستوں وہ لوگ بھی ہوا کرتے تھے وہ اس انداز سے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے کہ اللہ کی ذات کو راضی کرتے تھے اور اسی عبادت کے اندر وہ قرآن کی تلاوت اس انداز سے کیا کرتے تھے کہ آسمان کے فرشتے بھی ان پر رشت کیا کرتے تھے جنگل کے بیڑیے بھی ان پر رشت کیا کرتے تھے وہ رابعہ وسریہ رحمہ اللہ تعالی وہ جب بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتی تھی اپنے ہاتھ کے اندر ایک ہاتھ میں مسلح ہوتا تھا لوٹا ہوتا تھا اور سینے کے ساتھ قرآن لگا ہوا ہوتا تھا جنگل کے اندر جا کر اپنی بکریوں کو وہ جنگل کی طرف کر دیتی تھی اور خود شروع کر دیتی تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفلام میم ذالکل کتاب لاری بفی خدل للمتقین پہلا پارا ختم ہو گیا دوسرا شروع کر لیا سیاقول الصفحہ تیسرا شروع کر لیا تلک الرسول چوتھا شروع کر لیا لن تنال البرہ جب اثر کی آزان ہوتی تھی تو رابعہ وسریہ قرآن کے پندرہ پارے پڑھ لیا کرتی تھی اور جب وہ صدق اللہ العظیم کہتی تھی تو جنگل کے بیڑییں اس کی بکریوں کی رکھوالی کرکیں جب وہ قرآن پڑھتی تھی جنگل کے بیڑییں اس کے بکریوں کی رکھوالی کیا کرتے تھے اور جب وہ صدق اللہ العظیم کہتی تھی تو جنگل کے بیڑییں اس کی بکریوں کو اگٹھا کرکے اس کے سامنے لاکر کھڑا کر دیتے تھے اور وہ جنگل کے چاروائے رو کر پوچھا کرتے تھے کہ بتا تو صحیح نہ کہ تُو کون سا عمل کرتی ہے کہ تیری بکریوں کی رکھوالی یہ جنگل کے بیڑیے کرتے ہیں ہماری آنکھ چپکنے سے پہلے ہی بیڑیا بکری اٹھا کر لے جاتا ہے یہ کیا ماجرہ ہے ہماری بکریوں کا دشمن بیڑیا ہے لیکن تیری بکریوں کا دوست بیڑیا ہے ہماری بکریوں کو بیڑیا کھا جاتا ہے تیری بکریوں کی رکھوالی یہ جنگل کے درندے یہ بیڑیے کرتے ہیں وجہ کیا ہے رابعہ بسریہ کہا کرتی تھی کہ میں نے اللہ کے قرآن سے محبت کی ہے اللہ کے قرآن کو اپنے دل سے لگایا ہے سینے کے ساتھ لگایا ہے اپنے دل کے اندر اس کو بسایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بیڑیوں کے دلوں سے بکریوں کی نفرت کو ختم کر دیا دشمنی کو ختم کر کے بیڑیوں کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بکریوں کی محبت ڈال دی کہ وہ میری بکریوں کی رکھوالی بھی کرتے ہیں میں آ کر بیٹھ کر صرف قرآن پڑھتی ہوں تو میرے دوستو جب ہماری زندگی کے اندر قرآن ہوگا جب ہماری زندگی قرآن کے مطابق ہوگی تو ہمارے گرم سے شیطان کا تسلط ختم ہو جائے گا شریروں کا جو تسلط ہے وہ ختم ہو جائے گا جددات کا تسلط ختم ہو جائے گا میرے دوستو امام احمد بن حمر رحمہ اللہ تعالی اللہ تعالی اس مرد کلندر کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے ایک مرتبہ امام شافی رحمہ اللہ تعالی نے امام احمد بن حمر رحمہ اللہ تعالی کی دعوت کی دعوت پر جب امام احمد بن حمر رحمہ اللہ تعالی امام شافی کے شاگرد بھی ہیں جب وہاں پر تشریف لائے دسترخان پر بیٹھتے ہیں کھانا آ گیا دو تین قسم کا کھانا تھا انہوں نے کھانا اٹھایا ایک لکمہ لے کر کھانا کھانا بند کر دیا امام شافی پرشان ہو گئے پتہ نہیں کھانے کے اندر لذت نہیں ہے امام صاحب کھانا کیوں نہیں کھاتے ہیں امام صاحب سے پوچھا حضرت بتائیے آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے ہو وجہ کیا ہے کھانا اچھا بنا ہوا نہیں ہے کھانے کے اندر مرچ مسالے زیادہ ہیں وجہ کیا ہے امام صاحب نے فرمایا کہ امام صاحب میں کھانا اس وجہ سے نہیں کھاتا کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دسترخانوں پر بھی کھانا کھایا ہے بڑی بڑی جبوں پر کھانا کھایا لیکن جو لذت میں اس کھانے کے اندر دیکھ رہا ہوں وہ میں نے بادشاہوں کے دسترخان پر بھی نہیں دیکھی مجھے یہ بتائیے کہ کھانا پکایا کس نے ہے یہ پکا کس طرح ہے کس نے پکایا ہے کس انداز سے پکایا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ تب میں کھانا کھاؤں گا امام شافی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ شیخ آپ اسرار کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں میری ایک بیٹی ہے جب وہ کھانا پکاتی ہے تو رب کا قرآن پڑھتے ہوئے کھانا پکاتی ہے جارو دیتی ہے تو اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے بستر بناتی ہے تو اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے تو امام صاحب نے فرمایا اللہ کی قسم جو اس کھانے کے اندر جتنا بھی مزہ ہے وہ سارے کا سارا مزہ اس کھانے کے اندر قرآن کا ہے میرے دوستو آج ہماری مائے بینیں کھانا پکاتی ہیں بستر بناتی ہیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو سامنے وی سی آر لگا ہوا ہوتا ہے سامنے فلم لگی ہوئی ہوتی ہے تو میرے دوستو جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر گروں سے برکت اڑ جایا کرتی ہے تو جو شخص بھی اللہ کے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑے گا اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر بھی کامیاب فرمائیں گے آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے اندر بھی کامیاب فرمائیں گے اور جس کا تعلق اس قرآن کے ساتھ ہوگا یہ قرآن کل قیامت کے دن اس شخص کی سفارش فرمائے گا اور جو اس کو چھوڑ دے گا پسے پشٹ ڈال دے گا اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر بھی اس کو معیشت کے عذاب کے اندر جکڑ دیں گے اور آخرت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو اندہ اٹھائیں گے رب کا قرآن کہتا ہے وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً ذَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامَةِ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا میرے احکامات سے رگردانی کی میرے احکامات کو چھوڑ دیا دنیا کے اندر معیشت کے عذاب کے اندر اس کو جکڑ دوں گا اور قیامت کے دن اس کو اندہ اٹھاؤں گا وہ کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِيَامَا وَقَتْكُنْتُ بَصِيرًا وہ کہے گا یا اللہ کیا ہوا میں دنیا کے اندر دیکھا کرتا تھا آج تو نے مجھے اندہ اٹھا دیا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قَالَ قَذَالِكَ عَتَتْقَ آیَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَقَذَالِكَ الْيَوْمَ تُنسَا کیا تیرے پاس میری آیات نہیں پہنچی تھی کیا تیرے پاس میرے حکامات نہیں پہنچے تھے تو نے ان کو پسے پشٹ ڈال دیا دنیا کے اندر تو نے مجھے بلائے رکھا تو جس طرح دنیا کے اندر تو نے مجھے بلائے رکھا ہے آج قیامت کی اس حلناکی کے اندر وَقَذَالِكَ الْيَوْمَ تُنسَا آج کے دن میں نے بھی تجھے بلا دیا ہے تو میرے دوستو ہماری زندگی کے اندر قرآن ہو قرآن کی محبت ہو جب ہمارے دلوں کے اندر قرآن کی محبت ہوگی تو ہم صحیح مسلمان بن سکتے ہیں یہ قرآن مسلمان کی رہنمائی کے لیے آیا ہے مسلمان کو کامیابی کا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کلام اللہ ہے ایک سنت رسول اللہ ہے ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمَبِينَ رمزان رمزان ایمان دے رمزان 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 میں ایمان دے رمزان رمزان